ہلو فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہیں آپ سب بڑھے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کیک بنانے کے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے لے ہیں بسکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اور یہاں پر سارا کریم نکال دیا ہے میں نے بابن بسکٹ سے اور کریم بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لے ہیں چار سنیکر چوکلیٹ اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایک بڑے سے بال لیں گے اور اس میں سارے بسکٹ توڑ کے ڈال دیں گے جیسے کی میں ڈال رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر سارے بسکٹ توڑ کے رکھ دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں دودھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آزہ پکٹ ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم کریم بنانے کے لیے تھوڑا سا دودھ بچا دیں گے جہدہ نہیں تھوڑا سا بچا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر دودھ اور بسکٹ کو اچھے سے ملا لیں گے ایلان کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے اینو میں نے یہاں پر لیمن والا اینو لے رکھا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور اینو کے اوپر سے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ لگ پک ایک یا دو چمت دیکھ رکھتے ہیں اب یہاں پر جاگ آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں اسے اچھے سے اس میں اس مصرن میں اچھے سے اسے مکس کر دینا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں زیادہ دیر تک اسے مکس نہیں کریں گے ہم جب تک اینو اس میں گھولنا جائے تب تک مکس کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے دو سے تین چمت میں نے یہاں پر سوگر پاورڑے لے رکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا یہ کام پورا ہو چکا ہے اب ہم بنائیں گے کریم تو کریم بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ہے سنینکر چوکلیٹ اور ببن بسکٹ سے ہم نے نکال رکھا ہے تھوڑا سا کریم پر سوڑ اسے دیکھ سکتے ہیں اب 보isktی میں کوٹوری میں توڑ کے ڈال دیں گے اس کے بعد ہم گیس آن کریں گے فریweit ش�کلیٹ اور اس کے اوپٹ سے ڈال دیں گی ہم دوزھ جو میں نے بچا کے رکھا تھا دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارا چوکلیٹ یہاں پرچھے سے کھلچکا ہے پہٹوری موکد اک себя ہے اپر لگ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا کئی یا نے کیا ہے کہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمے یہاں سے اس کی اطلقی کو کیا ہے الاڈیا ہے ہمیں اسے کٹوری میں نکال دیں گے تو اب ہم بنائیں گے کیک تو کیک بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر رکھا ایک بڑا سا بھگونا اس کے اوپر سے میں نے یہ رکھا ہے گیس کا سٹینڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سے میں اسے دس منٹ تک سے ہمیں ایسی ہی رکھنا ہے دس منٹ ہونے کے بعد ہم یہاں کیک بنانے کی تنیا رکھتے ہیں تو ہم نے ایک بڑا سا باؤل لے رکھا ہے کیک بنانے کے لئے تو اس میں میں نے تھوڑا سا دو تین چمٹ ٹیل ڈال لیا ہے دو چمٹ لگوک اچھے سے لگا دیں گے ہمیں سے تو اس میں ہم نے جو مصرن تیار کیا تھا کیک بنانے کا ہم اس میں ڈال دیں گے سارا لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سارا ڈال کے اس کے بعد ہمیں اسے کھول دینا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے اچھے سے پسٹر رکھ دینا ہے اس کے بعد آدھے گھنٹ کے بعد ہمیں اسے نکال دینا ہمیں اسے ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں چاکو کی مدد سے اسے نکال دیں گے اچھے سے ایک پلیٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنجی کیگ ہمارے یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے نکال دیا ہے تو آپ ہمیں اسے ڈیکوریٹ کریں گے تو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے جو ہم نے کریم بنائے تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو ہمیں اسے ڈال دیں گے اچھے سے اس میں سارے کریم پھیلا دیں گے ہم اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک چوکلیٹ بچا کی رکھا تھا تو ہم اسے اس کے اوپر سے سجا دیں گے اچھے سے لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چوکلیٹی فلیور کا کیک اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ میں نے یہاں پر ایک چوکلیٹ بچا کی رکھا تھا تو ہم اسے کہ اوپر سے اچھے سی decorate کر دیں گے جیسے کہ یہاں پر میں کر رہی ہوں تو دوستو تیار ہے ہمارا یہاں پر cake تو ہمیں سے آپ cut کریں گے تو میں یہاں پر cake cut کرنے لگ ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیارا ایک دم soft cake بنائے ہیں ہمارا یہاں پر ایک دم chocolate flavor والا تو دوستو آج کا ویڈیو اتنا ہی ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں میری ریس بھی اچھی لگی ہو تو like, subscribe, share ضرور کرنا شکریہ